موسیقی موسیقی اتھاوالیکوم سپیڈ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں سید امار زیدی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال تو بنتا ہے آج کے پروگرام میں جیسے کہ آپ سب دیکھتے والوں کو پتہ ہیں میں ساتھ موجود ہوتے ہیں داسم میں اور راسم بیٹھ کے ملک کی موجودہ صورتحال پر ڈسکشنز کرتے ہیں اور وفاق اور سب سے اہم کراچی کے اوپر باتشیت کرتے ہیں کہ کیا سیاسی حلچل چل رہی ہے کراچی اور وفاق کے اوپر آج کل راسم کیسے ہیں آپ اسلام علیکم والین کے مسلم امار آپ سنائے آپ کیسے ہیں خیریے سے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے راسم کہاں غائب ہیں آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کیا سیاسی حلچل مچی ہوئی ہے وفاق میں بھی اور پھر پاکستان تحریک انصاف اور آج فیصلہ آئے مسلمی کاف کا جو رسی جال حسین کو پریزیڈنٹ برقرار رکھنے کا آرڈر دے دی الیکشن کمیشن ہے سب سے پہلے تو کنڈولنس ان فیملیز کے ساتھ جن کو پشاور بلاس میں جو قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا ہے اور اللہ ہمارے ملک کو حفاظت میں رکھے سیاسی معاملات اپنی جگہ ہیں پر انسانی جانوں کا زیادہ بہت افسوسناک ہے اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اور اس ملک کے اندر جتنے بھی شرنگیز لوگ ہیں ان سے اس کو پنہ آتا فرمائے شہدی شجاہ صاحب کا فیصلہ ہمیں پتا تھا ان کے حق میں آئے گا وہ فاؤنڈر ممبر ہیں فاؤنڈر چیئرمن بھی ہیں پارٹی کے صدر بھی ہیں ان فیصلوں میں بہت کم آپشن ہوتا ہے کہ جی پارٹی خیادت مطلب سے نکال دیا جائے تو ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا بٹ اب کافلیز کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے وہ کتنی بڑھ جائے گی خلیج اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے پاورفل سیڈ کے ساتھ جو ہے وہ کس کس کو نوٹس جاری کرتے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو سلام آباد میں کنونشن کرے گی کافلی اس میں کافی طاقت کے ساتھ چوڑیز شجاد حسین اپنی پیسڈنشپ شو کریں گے دوسرا چیما صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم اچھا خاصہ رش جمع کریں گے سلام آباد میں تو اب وہ کیا نئے فیصلے ہوتا ہے یہ تو دیکھنا پڑے یاد آسف مجھے بتائے کہ پیویز علائی انڈ ٹیم کا کیا ہوگا یہ جو گروپ ہے یہ کیا کافلیک تو ان کے سپرد ہو گئی چوڑیز شجاد کے تو پیویز علائی کیا پی ٹیمی شمولی تک تیار کریں گے یا چوڑیز شجاد کی لیڈرشپ نے کام کریں گے دیکھیں ہمارے دو آپشنز ہیں پرویز علائی صاحب کے پاس ابھی پچھلا جمعہ بھی انہوں نے چوڑیز شجاد کے ساتھ ہی پڑھا ہے یہ سیاسی اختلاف ضرور ہے پر ان کے گھر میں کوئی اختلاف نہیں ہے میری طلاع کے مطابق گھر میں مہمان آتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے پارٹ میں آکے اس سے ملاقات بھی کر جاتے ہیں تو مطلب یہ کوئی فیملی ڈیوائیڈ نہیں ہے می بھی پوسیبل ہے کہ وہ ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں کاف لیکے ٹکٹس دے دیں صحیح ہے اور ہم الیکشنز لڑ لیتے ہیں پر ہمارا یہ فارورڈ بلوک ہوگا بول کے الیکشنز لڑ لیں کاف لیکے ٹکٹ پہ ایک یہ آپشن ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ یہ ازاد حیثیتوں میں لڑیں اب پی ٹی آئی کی سپورٹ لے لیں گروپ بنا کے صحیح ہے کہ ہم پی ٹی آئی ہمیں اس گروپ کو سپورٹ کہہ دیں کیونکہ اگر دیکھیں تو ضم ہونے کی بات ہو جیتے ہیں پی ٹی آئی امران کو ضم ہونے کا کہہ دیتے ہیں دیکھیں امار اکباہ بولو میں اگر ضم ہو جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کا فیصلہ ہوگا کہ سی ایم کون ہوگا بہت سو میدوائے بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ تحریک انصاف ایک بہت ڈسپلن پارٹی نہیں ہے دوبارہ سے پیوے زلائے کو موقع نہیں دیا جائے موقع نہیں مل سکتا اگر صرف یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب بارگیننگ چپ پروے جلائی صاحب کے پاس ہو تو یہ ہے نہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ امران خان صاحب اس موڈ میں ہے دوبارہ ان کو سی ام کینو بہت اچھی ہے خان صاحب کی نظر میں کیونکہ ان اسیمبلی توڑی ہے بہت کچھ اندر کی خبریں خان صاحب کو بھی ملی ہیں کہ اسیمبلی توڑنے سے پہلے پروے جلائی صاحب نے کتنی کوشش کی کہ اسیمبلی نہ ٹوٹا اور ابھی حالیہ بیانات بھی ان کے آپ کے سامنے ہیں بلکل آگا ہے سب کے سامنے ہی یہ دیکھ رہے ہیں بس دیکھیں اب ہمار اس کے اوپر اس پولٹکس کو اوپر کیا ہوتا پر پنجاب کی پولٹکس جو ہے نا وہ دیکھنے کابل ہوگی ابھی کیا کہتے ہیں گورنرز نے ابھی تک تاریخ اعلان نہیں کیا نا کیا پی کی طرف سے کوئی تاریخیں دی گئیں گے نا کیا پنجاب کی طرف سے کوئی تاریخ دی گئی ہے الیکشن کمیشن نے اپنا ٹائم لائن دے دیا کہ بھئی اس ٹائم تک ہمیں الیکشن کرنا لیکن گورنرز ابھی تک اعلان نہیں کر رہے ہیں تاریخوں کو کیوں کسی چیز کا بیٹ ہو رہا ہے میں نے پچھلے پرگرام میں ہی کہتا ہے پنجاب کی گورنر نے کہتے ہیں کہ میں نے سمبری سائن ہی نہیں کی تو میں کیسے ڈیٹ دے سکتا تھا میں سمبری سائن کر کے بھیجتا تو میں کہتا کہ اس ڈیٹ کو کر دیں کپ کے گورنرز جو ہے نا انہیں دینی پڑے کی دیٹ کیونکہ انہیں سمبری سائن کی ہے بٹ اس میں دو ٹیکنکل اشیوز میں نے پہلے بھی کہا تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں ایک تو سنسس کا کہہ رہے ہیں کہ فروری میں ہو جائیں گے تو اگر نیشنل اسیمبلی نے یہ پاس کر دیا بل کہ سنسس کی نئی ہلکہ بندیوں پر اگلے الیکشنز ہوں گے تو پھر تو یہ الیکشنز کھٹائی میں چلے جائیں گے پھر تو مردم شماری اگر ہو جاتے تو آپ کو اور ٹائم چاہیے مارچ کے لازت ہے کہ مردم شماری ہوگی اس کے بعد چھ مہینے ہلکہ بندیوں کے تو مطلب وہ ڈیجیٹل مردم شماری مطلب یہ ایک تو یہ پرابلم ہے دوسرا آپ کیوریٹی سیچویشن دیکھ لیے کپ گے کی پاکستان کل آرمی چیپ بھی وہاں موجود تھے جو سیکیوریٹی کلیرنس ہے الیکشنز کے حوالے سے وہ بھی اگر اشیو اور نہ کی گئی تو پھر کیا ہوگا تو یہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہے دو تین چیزیں ہیں جو کہ گورنر جنگوں پر کھیل سنے گورنر بولیں گے جی آپ بیٹ کے مارے ساتھ بیٹ کے سارٹ کر لیں پرٹیشن دائر کر دیئے نوے دن میں ہی الیکشنز ہونے چاہیے دیکھیں کچھ بھی کر لیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اندیا ان یہ سپریم کورٹ میں جاتا ہو نظر آرہا اور سپریم کورٹ مجھے اس میں وفا کو ریلیف دیتے ہوئے نظر آئی گی اچھا وفا کو ریلیف مل جائے گا بہت سارے معاملات ہیں جس میں اکانومی ایشو بھی شامل ہے جس میں لے گے پچیس آراب روپے مانگے تھے الیکشن کمیشن نے پانچ دے دی ہیں بیس باقی ہیں ان دونوں الیکشنز کو کنٹیس نہیں لے بیس اب تر ٹرانسوئر نہیں ہو الیکشن کمیشن کو پیسے ہیں ہی نہیں حکومت کے پاس کو حکومت دے گی کیا یہ بھی ایک سوال ہوگا لیکن وہ پیسوں کے لئے تو ابھی آئی ایم 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 کا پاکسوار میں موجود ہے ان کے تم چل رہے ہیں نواز جائدہ چلے گا کب پیسے آئیں گے سار یہ تو ایک پرسس ہے نا یہ تو ایک پرسس ہے پورا اس پرسس سے پہلے تھوڑی ہوگا کیا بھی شرطے رکھیں گے پھر ہم ایک منی بجٹ لے کے آئیں گے نئے ٹیکسز لگائیں گے اور عوام کا خون چوڑیں گے دین جا کے ہم ایم 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 پیسے دے گا ایسا تھوڑی دے گا بلکل ایسا ہے عوام کو ہی اینڈ میں وہ ہونا ہے کوئی ریلیف ہے عوام کے لئے نہیں ہے اس ملک میں راسترم ابھی مریم نواز نے پاکستان میں قدب لگ دی ہے کیا الیکشن مہم کی تجاری کے لیے آئی ہیں یا کیا رکھتا ہے آپ کو کہ اپنی پارٹی تنظیمی معاملات کو پہلے ٹکول کریں گے وہ مہنگائی ساتھ لائیں یا رو تو بہت نہیں کہا لائیں نہیں لائیں مہنگائی ضرور ساتھ لائیں وہ تو بلکل ساتھ لے گئے ہیں پیٹرول آتی ہے انہوں نے بم کی درہا ہم پہ گرہا ہے دیکھیں مریم کراؤڈ پولر ہے نواز شریف کراؤڈ پولر ہے یہ دونوں لیڈرز کراؤڈ پولر ضرور ہیں پر ایک بات یاد رکھے گا ہر پارٹی کے اندر دو فیسز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو عوام میں مقبول ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو گراؤڈ مقبول ہوتے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا جو کومبینیشن ہے نا وہ ایسے ہی رہا کہ نواز شریف صاحب پبلک فیگر رہے اور شہباز شریف صاحب ورکنگ اینڈ پہ رہے اسی طرح اس پارٹ میں جب شہباز شریف صاحب وزیراعظم بن رہے تھے تو اس وقت حمزہ یہ کردار ادا کر رہے تھے کہ گراؤڈ پہ حمزہ تھے اور آگے شہباز شریف صاحب مریم تو اس وقت کیسز اور چیزیں بھگت رہیں گی پر پارٹی کو ہمیشہ ان دونوں باپ بیٹوں نے ہی ارگنائزیشنل طور پہ چلایا ہے فیس کے طور پہ نہیں چلایا شہباز شریف صاحب شہباز ان حمزہ تو اب جو مریم آئی ہیں تو مریم کو حمزہ کے بغیر میرے خیال سے یہ کہانی نہیں چلے گی حمزہ تو ابھی تک نہیں آیا فکسان حمزہ کی بیٹی کی بھی ایک اشیو ہے کہ ان کی بیٹی کی کوئی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے امریکہ میں علاج کر رہے ہیں اللہ ان کی بیٹی کو زندگی اور صحیح دے پھر وی والی بات ہے یہ دو فیس کا کام ہے کراؤڈ پولر ضرور ہیں پھر ڈیسیجن اچھے نہیں لیتی مجھے نہیں لگتا مریم نواز اچھے ڈیسیجن لیتی ہے پولٹیکل وے میں وہ بہت ساری پولٹیکل مسٹیکز بھی کرتی ہیں ابھی ان کے اندر بہت مچوریٹی کا سپیس باقی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں پولٹیکل پارٹیز میں جمہوریت تو ہے نہیں محروسیت ہے باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا بلکل ہے صرف محروسیت کے اوپر اعتراض بھی ہے ہمیں اگر یہ پارٹی میں الیکشنز ہو خاکان عباسی سعید رفیق جیسے لوگ اگر پارٹی کی تنظیمی سٹیکچر میں ہی آ جائیں میں کوئی کی فیکٹر یا کی ادھا نہیں بولا پر ایٹلیز ایکٹیوٹیز کے اندر بھی آ جائیں تو شاید ان میں جمہوریت کے کوئی ایک رمک نظر آئے گی لیکن یہ جو ابھی کچھ خبر یا گردش کر رہی تھی اسلام آباد کی گلیوں میں کہ ایک نئی پارٹی بننے جاری جس میں مفتر اسمائل خاکان عباسی سب کو ایٹ کرنے کا کہا گیا تھا کچھ اور بڑی جماعتوں سے پہلے ایک نہیں تین چار نظر آ سکتی ہیں میں ابھی آپ کو بتا رہا تو آپ کو یہ کہہ جائیں کہ یہ پارٹی سے الگ ہو جائیں گے میں ابھی نہیں بتا رہا کہ کیا ہونے والا ہے لیکن یہ اینڈ مومی الیکشن سے آپ کو تین چار مہینہ پہلے اس بارے میں ادھا ہوگا جب وہ کمبین میں جا رہے ہوں گے تو جنوبی پنجاب کے لئے ایک پارٹی کھڑی ہے آپ کو ہمیں پتا ہے اسی طرح ساؤت پرجام اور شمالی پنجاب کے لئے بھی ایک پارٹی کھڑی ہے سہی ہے نا تو سینٹرل اور شمال میں بھی ایک پارٹی ہے جہلم والی سائیڈ اور یہ مری والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ جو کشمیر سے لگتی ہے ادھر بھی ایک پارٹی کا بلوگ ہے پوٹوہار جہم جسے ہم کہتے ہیں اور سینٹرل پنجاب کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے تو نون لیگ کو سب سے پہلے دو سب کو ایک جگہ رکھنے کی جدو جہد کرنی ہے اس کے بعد اپنے جو الائز ہیں یعنی جہانگیر ترین صاحب ان کو بھی کہیں نہ کہیں سیٹ ایجسمنٹ میں فیور دینی پڑے گی بلکل ایسا ہی لاسے گئے تو پنجاب کا الیکشن ٹریکی ہے یہ ابھی بہت قبل از وقت ہوگا کہ پارٹیاں کیسے فرم ہوں گے اور کیسے الیکشنز ہوں گے اب یہ پارٹیاں اس سبائی الیکشن سے پہلے ایک ہو جائیں گی پارٹیاں فرم ہو جائیں گی یا جنرل الیکشن یعنی جب وفاق کا ہوگا اب یہ دیکھنے کی بات ہے کیونکہ دونوں الیکشن ساتھ ہو تو پھر تو وہ پارٹیوں کو کوئی فائدہ ہوگا کہ چار سیٹے جیت گئے دس سیٹے جیت گئے کیونکہ جنرل الیکشن کی گہمہ گہمی اور کمپیننگ کے کلک ترین میں ابھی آپ کو بتا دوں یہ دونوں الیکشن بالکل ایسی ہوں گے اسے زمنی انتخابات ہوتے کیونکہ وفاق میں حکومت ہے سن میں حکومت ہے بلوچستان میں حکومت ہے صرف دو سوور میں الیکشنز ہو رہے ہیں بالکل لوگ آرڈنری لے لیں گے واقعی بات آپ کو سوئے گا کیونکہ وہ موہم نہیں بنے گی وہ مزا نہیں بنے گا چیلیکشنز کا ہوتا ہے آپ ریلیاں نکال لیں ایم این اے اوپر محنت کر رہا ہے ایم پی ایز نیچے محنت کر رہے ہیں ہر ایم اے کے اوپر میچے دو ایم پی ایز ہوتے ہیں اپنے اپنے ہلکوں میں جا رہے ہیں ووٹ مانگ رہے ہیں کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں اس طرح تھوڑی اتنی کمپین ہو سکے کہ ساؤنڈلی بہت بڑے بڑے جلسے ہوں گے ایک ڈسٹرک میں بڑا جلسہ رکھ لیا کمپین یہ اس طرح کی کمپین ہوں کے اسے زمنی انتخابات میں ہوتی ہے آپ نے بھی بات کیا کہ پارٹیاں نئی پارٹیاں تشکیل دی جا رہے ہیں اسی سے ہم بات کر لیں گے سن کی کراچی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کراچی میں بھی جو نو سیٹو اس کے اوپر ایم کیم نے اعلان کر دی ہم بھائپور حصہ لیں گے اور ہم جو میدان خالی نہیں چھوڑیں گے تو ایم کیم پاکستان کس بیس کے اوپر یہ کلیم کر رہی ہے بلدی آتی نقابات میں تو انہوں نے حصہ نہیں لیا یہ دیکھو یہ بیری گوڈ ہے میں ایک بات کو اپریشیٹ کروں گا کہ ایم کیم نے بہت اوپر آئی ٹائم پر آئی ڈیسیجن لیا ہے دیکھو یہ کہتا ہے سیلپ ٹیسٹ جب آپ سارے ایک جگہ ایک کچن کیابنٹ کے طور پر جمع ہو گئے ہیں تو ایک اچھی حکمت ہے دیکھیں اب مجھے پتا ہے یہ بات کہ اس پارٹی میں آپ برینز بھی ہیں اس پارٹی میں الیکشن مہین کو لے کے چلنے والے لوگ بھی ہیں اور اس پارٹی میں اب وہ لوگ بھی ہیں جو محتبر ہیں جن کو لوگ شاید کراچی کی سیاست میں مانتے ہیں فیسیس کی سیاست ہے کراچی میں بلکل ایسا ہے کچھ ویل اون فیس موجود ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایم کیم پاکستان کے پاس ایک اچھا اور بھرپور موقع ہے اپنی ٹوٹل سیاسی جدو جہد کو دکھائے انہوں نے بائیکارٹ کر کے بھی ایک بڑا گیم کیا کہنے کو انہوں نے اپنے کسی در کی ویسے بائیکارٹ کے میں پہلے بھی اس کی ذکر کر چکا ہوں کہ سیاست بچائی ہے پر اگر وہ یہاں الیشنز میں حصہ لینا چاہتے ہیں نو سیٹوں پہ اور ہمیں پتہ ہے کہ امران خان صاحب ہی رکھ رہے ہیں کھڑا ہونا ہے اور امران خان صاحب اتنی اچھی کمپین اپنی انجری کی ویسے یا جس در سے وہ گھر بیٹھے ہیں اتنے سیکیورٹی لگا کے وہ شاید کمپین اتنی اچھا کراچی میں کریں اور وہ کراچیوں کا بھی اتنی ویلیو دیتے بھی نہیں ہیں وہ کمپین کے معاملے میں کراچی میں اتنی ویلیو دیتے بھی نہیں ہیں وہ پنجاب کو زیادہ فوکس کرتے ہیں تو کراچی سے وہ چاہتے کہ وہ پاپولریٹی کا ووٹ لے لیں پر یہ اس دفعہ مشکل ہوگا کیونکہ یہ سارے ایک جگہ ہیں یہ سب جان ماریں گے یہ کورنر ٹو کورنر بندے تو بندہ ملاقات کرنے جائیں گے میں نہیں سیم خانی کو پرسنل حیثیت میں کافی ٹائم جب سے میں صحافت کر رہا ہوں جانتا ہوں بہت گراس سوٹ لیول پر لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں ہر بندے کو پرسنلی علاقوں میں بندوں سے بندوں کا انٹریکشن کرانا جانتے ہیں تو وہ ان کا الیکشن کے اندر کمپیننگ بہت سالیڈ ہوگی دوسرا مصطفیٰ کمال صاحب ایک ویبلنڈ وائس ہے ان کو آگے وائس کے طور پر رکھا جائے گا اور پاکستان کا کیا وہ ہوگا کچھ ان کو پوزیٹیوز میں دیکھ سکتے ہیں ملک کی سیاست میں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جب آپ بہت یونیمنس جمعوریت یہ بات کرتے ہیں ساری پارٹی ہیں اپنی وقت رکھتی ہیں میں مانتا ہوں ان کی پارٹی کا ڈسپیوٹ اور ان کے خائد کے ساتھ جو معاملات ہیں پھر بھی ایمکیو میں ایک حقیقت ہے اس کی ساتھ سیٹے اس وقت نیشنل اسمبلی میں اس کے اچھے خاصے ایمپی ایس صبح اسمبلی میں اگر وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں قومی دھارے کے اندر ہیں اور یہ حقیقت ان کا کانٹیسٹ کرنا ایمکیو میں یہ نہیں کہتا کہ نو کی نو نکال لے گی پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو تین کا چانس بنتا ہے ٹک ٹائم دے گی دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گلچن اقبال کی سیٹ خالی ہوگی ہے عزید آباد کی سیٹ خالی ہے ایسی وہ سیٹ خالی ہیں جو ایمکیو جتے کلیم کرتی ہے ہماری سیٹ سے تو اب یہ ایمکیو وہاں جان مارے گی اپنی ایکسیز کر رہ گی انہیں یہ باور کرانا پڑے گا اب یہاں سے وہ جو ٹیسٹ کیس ہے وہ شروع ہوا ہے کہ وہ جو ڈسٹنس ہے الطاف حسین کا اپنے لوگوں سے اس خلیج کو کتنا بڑھاتے ہیں اور جو جنیشن اس وقت الطاف حسین کو نہیں جانتی یا جو یوت ہے اس وقت کی جو دو تی پانچ سال چھ سال سے نہیں جانتی اسے کس طرح اپنے ساتھ موبیلائز کریں گے تاکہ وہ نقوش جو الطاف حسین کی سیاست کے باقنے کے کراچی کے اندر وہ ختم کر سکے یہ سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا میں یہی آپ سے بھی پوچھنے والا تھا نیکسٹ کوشن میں رہت سید ہے کہ دار سے پھر اس میں اگر وہاں سے بائی کاؤٹ آجاتا ہے دیکھیں الطاف حسین کا بائی کاؤٹ ہے ان کی ہار پہ انہیں بڑا مزہ آتا ہے میں سچی بولوں الطاف حسین سے مزے لینے والے آدمی ہیں وہ انٹرٹین ہوتے ہیں ان کی ہار پہ خوشی مناتے ہیں وہاں مٹھائیاں بڑتی ہیں حلیم پکتی ہے آپ کو پتا ہے حلیم کے بڑے فاؤنڈ آف ہیں حلیم پکتی ہے سب ساتھی جمع ہوتے ہیں وہاں ان کے اور یہ سب کھانا وانا کھا کے بولتے ہیں دیکھا کیسا پیٹا لگایا تو مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی سیاست میں الطاف حسین کا بائی کاؤٹ میں آپ کو ایج بتا دیتا ہوں تھرٹی فائیوئیئر سے لے کے تھرٹی تھری تو تھرٹی فائیوئیئر سے لے کے ساٹھ ستر سال تک کے بندے نے ووٹ نہیں کرنا کہ الطاف حسین نے بائی کاؤٹ جس کو بھی الطاف حسین کی پولٹیکس کا پتہ ہے مجیوریٹی مجیوریٹی اب آگے صرف یوت جو سات سے آٹھ کے نو پرسنٹ ہوگی اس نے پیٹی آئی کی طرف اپنا ویورف کرتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اب ایمکی ایم اسے کیسے ٹریک کر کے بولے گی کہ ایمکی ایم کو ہم نہیں جائیں گے جو ایسی فیملی جن کے بچے بھی ان کے زیرے اثر ہوتے ہیں وہ ان کو بھی ووٹ نہیں ڈالیں کہ کیا فائدہ ہمارا تو لیڈر نہیں ہے تو یہ ایک بڑا سوال ہے اب دیکھیں سوال کے اوپر ایمکی ایم پاکستان کتی بھی محنت کرتی ہے پر آل دو یہ بہت اچھا اور ہیردی کمپیٹیشن ہوگا اچھا لگا ہے مجھے کہ ایمکی ایم نے جرد دکھائی ہے الیکشن سے پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہی ہے اگلی حکمت عملی کے آئیڈیا ہو جاتا ہے ہار ہر چیز سکھاتی بھی ہے بہت ساری چیزیں اگر ایمکی ایم یہاں سے کمبینیشن کے بعد بھی ہارتی ہے ہمت نہ ہارے محنت کریں آل دو ان کی پولیٹکس میں بہت اتار چڑھا ہوئے لندن والے فیصلے کو لے کے بٹ اپنی سیاست وہ کنٹینیو کریں جو وہ کر رہے ہیں کیونکہ الٹاو سین میں ابھی آپ کو یہاں سے سٹیٹمنٹ دیتا ہوں الٹاو سین اگر یہ ہوپ کر رہے ہیں میں الٹاو سین کے بہت سارے پرگرامز کر چکے الٹاو سین یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور انہیں بہت بڑا زبارا سیٹ اپ مل جائے گا یہ آپ پر ایسا نہیں ہے انہیں بہت سارے بندوں کو دوبارہ سے ریورگنائز کرنا پڑے گا اور ایک اور بات دی ہے کہ ان کے بہت سارے چیڑوں کو اگر وہ جو بہار بیٹھے ہیں انہیں شاید بہت سارے لوگ accept بھی نہ کریں بلکل ایسا ہی ہے acceptance بہت مشکل ہوگی تو انہیں پروپرلی ایسی جماعت کی ریعت کرنی پڑے گی جو سارے وائٹ کولر ہوں سارے ینگسٹرز ہوں سارا یو تو اور ایسے لوگوں جو پرانے کارتوس نہ ہو کیونکہ الطاو حسین آپ جس طرح تنظیم کو چلانا چاہیں گے اس طرح یہ لوگ تو نہیں چلتے ان کے ساتھ یہ تو بلکل ایسا یہ ان کو کہتے ہیں ایک بغیر سیبرہ کے چلنے کی میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ الطاو حسین کو ہمیشہ یہاں سے یہ میسیج پاس آن کرتے تھے کہ بھائی یہاں مت آؤ یہاں جان کو خطرہ ہے جب یونو منس پاور تھی مشرف صاحب کے دور میں الطاو حسین صاحب نے وش کا بھی اظہار کیا تھا یہی ایم ایم پی اس نے ہاتھ جوڑ کے نہیں بھائی آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے نہیں شاید الطاو حسین قدم بھی چھو جاتے پاکستان کو الطاو حسین کو اتنے بجے دن شاید نہ دیکھیں وہ جو ماسس سے دوری ہے الطاو حسین کی اس نے ضرور کہنے کو وہ دور ہے پھر بھی ان کا بہت کنٹرول ہے بہت سیٹ بیک ہوا بہت سیٹ بیک ہوا ٹو ڈسٹنس ٹھیک ہے نا اور بھیجنے کا بھی ان کو یہی تھا کہ جو نشنے طبقے کا کارکون اس کو الطاو حسین تک پہنچ نہیں دیتے نا یہ لوگ بلکل بھی مجھے یہ تک پتہ ہے کہ یہاں سے الطاو اس نے ایک دور فیکس نمبر دیا کہ مجھے فیکس بیجے تو جو موصوب جنہوں نے کوٹ میں گواہی دی جو لندن کے انوینر تھے انہوں نے جناب وہ فیکس مشین سے فیکس چھپا دیا کرتے تھے اچھا دیا کرتے تھے کارکون وں سے انٹریک نہ ہو ایسے بہت سارے کارکون میں بہت سارے سینئر لیڈر سے جن سے میں ملا ہوں اور انہوں نے ان واقعات کے وارے میں بتایا کہ انہیں گھنٹوں انتظار کرایا جاتا تھا لندن سیکیٹریٹ پہ کہ الطاو بھائی نہیں آئی الطاو بھائی سے نہیں مل سکتے آپ الطاو بھائی کی آخری فیصلہ بھی سیاسی امور آپ دیکھیں گے انہوں نے پارٹی سے فارغ کر دیا تاو سین کی غلطیاں ہیں کچھ وہ اپنی غلطیوں کو ریگونائز کر رہے ہیں پر انہیں ان سے بے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ